حب کوک دوسرا باب میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے اور میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں تب خداون نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویہ کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں کیونکہ یہ رویہ ایک مقررہ وقت کے لیے ہے یہ جلد وقو میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہ کیونکہ یہ یقینا وقو میں آئے گی تاخیر نہ کرے گی دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا بے شک متکبر آدمی میں کی مانند دغاباز ہے وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا وہ پاتال کی مانند اپنی حوص بڑھاتا ہے وہ موت کی مانند ہے کبھی آسودہ نہیں ہوتا بلکہ سب قوموں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے اور سب امتوں کو اپنے نزدیک فراہم کرتا ہے کیا یہ سب اس پر مثل نہ لائیں گے اور تنز نہ کہیں گے کہ اس پر افسوس جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے لیکن یہ کب تک اور اس پر جو کسرت سے گر وہ لیتا ہے کیا وہ تجھے کھا جانے کو اچانک نہ اٹھیں گے اور تجھے مسترب کرنے کو بیدار نہ ہوں گے اور تُو ان کے لیے لوٹ نہ ہوگا چونکہ تُو نے بہت سی قوموں کو لوٹ لیا اور ملک و شہر و باشندوں میں خون ریزی اور ستم گری کی ہے اس لیے باقی ماندہ لوگ تجھے غارت کریں گے اس پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے تُو نے بہت سی امتوں کو برباد کر کے اپنے گھرانے کے لیے رسوائی حاصل کی اور اپنی جان کا گنہگار ہوا کیونکہ دیوار سے پتھر چلائیں گے اور چھت سے شہتیر جواب دیں گے اس پر افسوس جو قبضہ کو خون ریزی سے اور شہر کو بد کرداری سے تعمیر کرتا ہے کیا یہ رب الافواج کی طرف سے نہیں کہ لوگوں کی محنت آگ کے لیے ہو اور قوموں کی مشکت بطالت کے لیے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی اس پر افسوس جو اپنے ہمسایہ کو اپنے کہر کا جام پلا کر متوالا کرتا ہے تاکہ اس کو بے پردہ کرے تُو عزت کے عوض رسوائی سے بھر گیا ہے تُو بھی پی کر اپنی نامختونی ظاہر کر خداوند کے داہنے ہاتھ کا پیالہ اپنے دور میں تجھ تک پہنچے گا اور رسوائی تیری شوقت کو ڈھانپ لے گی کیونکہ تُو نے ملک و شہر و باشندوں میں خون ریزی اور ستم گری کی ہے اس لیے وہ زیادتی جو لبنان پر ہوئی اور وہ ہلاکت جس سے جانور در گئے تجھ پر آئے گی کھوڑی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھوڑ کر بنایا ڈھالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا اور گونگے بتوں کو بناتا ہے اس پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے جاغ اور بے زبان پتھر سے کہ اٹھ کیا وہ تعلیم دے سکتا ہے دیکھ وہ تو سونے چاندی سے مڑا ہے لیکن اس میں مطلق دم نہیں مگر خداوند اپنی مقدس حیکل میں ہے ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے